ہیلو ویلکوم جب آبا behind you دوستو آج آپ کے ساتھ جو میں موضوع بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میجر جنرل مذہور احمد انہوں نے لہور ہائی کوٹ میں رڈ پیٹشن دائی کی تھی کہ ان کو فوج سے جبری طور پر ڈسمس کیا گیا ہے اور یہ ڈسمسل جو ہے ہم کا وہ غلط ہوا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ نئی خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو اس حوالے سے پہلی خبر تمہیں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ کیس تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کیا ہے اور چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں میں ادھر ادھر ہوں تو میں نے نوٹس بنائیں میرے جانب منظور احمد جو ہے یہ ملیٹری انٹیلیجنس کے آفیسر تھے اور ان کو پندرہ جولائی دوہزار بیس کو سٹرک آف ڈیوٹی یعنی ایس او ڈی کیا گیا یعنی ڈسمس کیا گیا ان کے باجوہ کے ساتھ کافی اختلافات تھے خاص طور پر جو باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کرائی تھی اس حوالے سے اس آفیسر نے اپنی ڈسمسر کے خلاف جنرل باجوہ سے بالمشافہ ملاقات کی اور سوال پوچھا تو انہوں نے معذرت کر لی اور انہوں کا میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا کیس ایڈیوٹرن جنرل کے پاس ہے اس کے بعد انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں سے بھی انہوں نے مدد کی کوشش کی لیکن منسٹری آف ڈیفنس نے بھی جو ہے وہ آتھ کھڑے کر دیئے پھر انہوں نے تیرہ جولائی دوزار بیس کو صدر پاکستان کو خط لکھا کہ ان کا جو ڈسمسل ہے یہ غلط ہوا ہے اس کے نتیجے میں ایڈیوٹرن جنرل لیٹنر جنرل محمد آمر جو ہے اس نے ان کو ان کے خلاف ڈسپلینری کیس بنایا اور نو مارد دوزار اکیس کو ان کو سرویس سے بقاعدہ طور پر ڈسمس کر دیا گیا اچھا اس ڈسمسل کے خلاف جنرل منظور احمد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر وہ ریٹ پیٹیشن خارج کر دی کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے تو پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کا جو اسلام آباد بینچ ہے راول پینڈی بینچ وہاں پہ انہوں نے اپنی ریٹ دوبارہ پیش کی اور وہ پھر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہاں سے بھی وہ برخواست ہونے کے بعد انہوں نے پھر انٹرا کورٹ ہائی کورٹ لاہور جو ہے وہاں پہ اپیل کی تو وہ تضا ترین یہ ہے کہ وہ اپیل منظور کر لی گئی ہے اور آج جو ہے اس کی ہیرنگ کے لیے اس کو منظور کر لیا گیا ہے اور ہائی کورٹ لاہور کی طرف سے ایڈیوٹن جنرل سرونگ لیٹنر جنرل محمد آمیر اور میجر جنرل امتیاز ان دونوں کے خلاف جو ہے ان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے ہائی کورٹ نے اس کے علاوہ نوٹسز جو ہے کورٹ نے جاری کیے ہیں سیکرٹری ڈیفنس کو لیٹنر جنرل محمد آمیر جو میں نے آپ کو بتایا ہے میجر جنرل امتیاز خان ڈی جی پی ایس پی ایم کو اور لیٹنر جنرل عبدالعزیز ایکس ملٹری سیکرٹری تھے یہ اب اس میں اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے جو خبر ریڈیو مالیہ پہ بھی دی اور ہارٹ ایشو میں بھی ڈسکاس کیا تھا کہ جبری ریٹائر کہ فوج کے اندر باجبہ کا خلاف لاوہ پک رہا ہے تو اس لاوے کی ایک تو یہ جو میجر جنرل صاحب منظور احمد صاحب کیس کر رہے ہیں یہ اس کا ایک زندہ ثبوت ہے دوسرا یہ ہے کہ مانورٹی جو ایتنک بیگراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے فوجی افسران ہیں خاص اوپر لیٹنر کرنل اور اس سے نیچے کے مہاجر ہوں پشتون ہوں سندھی ہوں یا بلوچ ہوں یا جمہو کشمیر صاحب کا تعلق ہوں ان کو ایک سسٹیمائٹک فریقے سے فوج سے بسمس کیا جا رہا ہے ریٹائر کیا جا رہا ہے اچھا اب یہ جو مقدمہ ہے میجر جنرل منظور احمد کا یہ لیٹنر کرنل انام الرحمان لڑ رہے ہیں جو کہ بیسیکلی فوج کی جو لائرز کا سیکشن ہوتا ہے اس کو یہ ڈیل کرتے ہیں اس وقت تین ہزار اسطیفے جو ہے وہ جنرل باجوہ کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے فوجیوں کے جی ایچ کی برانچ میں ملیٹری سیکٹری کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے شمجھ آئی نا کہ لوگ فوج چھوڑ کے نکل رہے ہیں فوج سے اب میجر جنرل منظور کے جو وکیل ہیں اس وقت جو وکیل ہیں ان کا نام ہے عاقب ساکی جنہوں نے یہ پیٹیشن دائر کیا اور انہوں نے تمام فوجی افسروں کو جن کو جبری طور پر برطرف کیا گیا یا ریٹائر کیا گیا ان کو کہا ہے کہ وہ ان کی پیٹیشنیں بھی فائل کرنے کے لیے تیار ہیں بغیر پیسے لیے فری ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو لیفٹینٹ جنرل انام الرحمان تھے جنہوں نے پہلے یہ کیس کیا تھا ان کے اوپر کافی پریشر ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اس لیے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کرنل صاحب جو ہے انام الرحیم صاحب یہ ریٹائر ہیں اور چودہ اسکری راولپنڈی میں رہتے ہیں ان کو جو ہے اور تمام جبری ریٹائر افسروں کو جو ہے ان کے احفاظت کو یقینی بنایا جائے اور اگر کرنل انام الرحیم کو کچھ گزند پہنچی کچھ نقصان ہوا جانی تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ دو لوگوں کے خلاف کاٹنی چاہیے ایک جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف اور ایک لیفٹینٹ جنرل لیفٹینٹ جنرل محمد آمیر جو ایڈیچٹرنٹ جنرل ہے ان کے خلاف دوستو ساتھیوں کل ریڈیو مالیہ میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ائر فورس کے اندر بھی بغاوت ہو رہی اس کے حوالے سے کل آپ ریڈیو مالیہ ضرور سنیے گا آپ کا آج کا اپیسوڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو وائرل کریں تھیکیو بیری مچ موسیقی